ہیلو پرینڈز تو آج میں نے ڈینر پہ بنایا ہے کرما کرم چھونکا اور ساتھ ہی ساتھ بہت ٹیسٹی سی چٹنے تو یہ جو ریسیپی ہے یہ مہارسٹر میں بنتی ہے ایون چھونکا جو ہے وہ شادیوں میں بھی بنایا جاتا ہے کیونکہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور بہت فیمز ہے تو اسے بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہوا ہے آئل تو جیسے آئل کرم ہو جائے گا اس میں میں نے آدھا چمچ رائی اور آدھا چمچ جیرہ ڈال دیا ہے پھر اس میں کٹا ہوا پیچ ڈال دیا ہے اب ہم پیچ کو اچھے سے سوفٹ ہونے دیں گے تو پیچ تھوڑے سوفٹ ہو چکے ہے اس میں میں نے کڑھی لیوز ڈال دیا ہے پھر ادرک لیسین کوتھمبر کی پیسٹ کوتھمبر یعنی اسے نہ ہرہ دھنیا بولتے ہیں مہارسٹر میں اسے کوتھمبر بولا جاتا ہے اس لئے میرے موہ سے زیادہ کوتھمبری نکل دی ہے اس کے بعد میں نے ٹاماٹر ڈال دیا ہے اور ہرے میرش ڈال دی ہے ان سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب ہم اس میں ہرہ والا جو پیاج ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے اس سے نہ چھنکے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں ہلدی پاوڈر تو تھوڑا سا ہلدی پاوڈر ڈال دیا ہے اور آدھا چمچ ریڈ میرش پاوڈر اور سوادھا نسار نمک ڈال دیا ہے ان سب کو اچھے سے مکس کر کے اسے اب ہم ڈھک کے رکھ دیں گے کیونکہ اس سے نا ٹاماٹر اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور یہ دیکھئے ٹاماٹر کافی اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو اس کو اچھے سے پھر اسے ایک بار ایسے چلا لینا ہے اور اب ہم اس میں بیسن کا گھول ڈال دیں گے تو میں نے کٹوری میں بیسن لیا تھا دو چمچ پڑے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تھوڑا ایسا پتلا کر لیا تھا ایسے ڈالنے سے نا پھر اس کی گھٹلیاں نہیں پڑتی کوئی کوئی ڈائریکٹ بیسن ڈال دیتے ہیں تو اسے نا پھر بہت ٹائم تک چلانا پڑتا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ پڑے تو میں ایسے ہی ڈال دیتی ہوں پھر اس میں میں نے کوکم ڈالا ہے کوکم سے نا جھنکے کا ٹیسٹ بہت اچھ آتا ہے اگر آپ کے پاس کوکم نہیں ہے تو آمچر پاوڈر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو نہیں بھی ڈالا تو ایسے بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے پھر اب اسے نہ ہم ڈھک کے رکھ دیں گے اچھے سے بھا پانے کے بعد یہ کافی اچھے سے پک جاتا ہے اور اس کے اوپر سے میں نے ڈال دیا ہے ہرا والا پیچ اور ہرا دھنیا تو ہماری گرما گرم چھنکا ریڈی ہے اسے بھاکر کے ساتھ کھایا جاتا ہے اگر آپ کے پاس بھاکر نہیں ہے تو روٹی کے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہیں کیسے بھی کھاؤ گے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو یہ ہماری جھنکا ریڈی ہے اب ہم بناتے ہیں چٹنی جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور جھٹ پڑ تو آئل میں میں نے میرش ڈالی ہے اور یہ میرش بھی بھی تیکھی نہیں ہے اس کو تھوڑا سا آئل میں ایسے ہی سیکھ لیں گے پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں مونگ فلی تو ایسی دردری کٹی ہوئی مونگ فلی ہے تو ایسے ہی چاہیے مطلب کھاتے وقت جب مونگ میں آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے پھر ان دونوں کو تھوڑا سا پکنے کے لئے رکھ دینا ہے جیسے آپ کو لگے کہ یہ اچھے سے پک چکے ہیں پھر ہم اس میں اڑت مونگ کا پاپر ڈالیں گے جسے کی لیچر پاپر بھولا جاتا ہے تو اس کو میں نے گیس پہ ایسے پھون لیا تھا اوئل کا یوز نہیں کیا تھا پاپر کو سکھنے کے لئے تو اس کو اچھے سے اسے کرش کر کے ڈال دینا ہے تو دو پاپر میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ہرا والا پیچ اور ہرا دھنیا اور اوپر سے نمبو کا رز ڈال دیں گے اس سے ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا تھا ہے اور تھوڑا سا ہم اس میں نمک ڈال دیں گے تو ہماری کرکری چٹنی بھی ریڈی ہے ہی سینا پرینٹس ایک بار ضرور ٹرائے کرنا بہت ہی مزیدار ہی چٹنی بنتی ہے آپ ٹیل دی ایک روٹی کھاتے ہونا اس کے ساتھ آپ روٹی کھاؤ گے تو دو روٹی تو پکی کھا ہی لگے کیونکہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو اسے کھانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہو تو پہلے اس طرح سے جھنکا لینا ہے اور پھر تھوڑا سا یہ ہم چٹنی لے لیں گے کرکری چٹنی اور اسے اب ہم کھا لیں گے تو بہت زیادہ اچھ لگتی ہے ایک بار اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا یہ جو جھنکہ ہے اسے تو زیادہ تر بھاگ کر یہ روٹی کے ساتھ ہی کھاتے ہیں اور رائس کے ساتھ کھانے کرنا تو جھنکہ تھوڑا سا پتلا بناتے ہیں دو طرح کا یہ جھنکہ مہارسٹے میں بنتا ہے ایک کڑا والا اور ایک پتلا والا تو پتلا والا بنانے کے لئے صرف کشنی جھنکہ جو بنایا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا پانے ڈال دینا ہے اور اس کو پتلا کر لینا ہے تو اس طرح سے رائس کے ساتھ بھی جھنکہ اور چٹنے کھائی جاتی ہے